مرتضی ساحل تسلیمی بچوں کے عدب کے مشہور شاعر اور عدیب رہے ہیں ان کی نظموں کے موضوعات آٹھ سے دس سال کی عمر کے بچوں کے لئے قابل فہم ہوتے ہیں یہ نظمیں بچوں کو فوری اپنے طرف متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے گرفت میں لے لیتی ہیں ان کی نظمیں روا دوان اور مترنم ہوتی ہیں ان نظموں سے بچوں کے پڑھنے کا ذوق شوق اور متعلق کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے ان کی نظمیں بے معنی اور وقت گزاری پر مبنی نہیں ہوتی وہ اپنی نظموں کے ذریعے بچوں کو دین و اخلاق کی طرف متوجہ کراتے ہیں اور انہیں ایک اچھا انسان اور اللہ کا محبوب بندہ بنانے کی ترغیب دلاتے ہیں مرتضی ساحل تسلیمی کا تعلق رامپور سے تھا اور اسی جمعہ کو سینسٹھ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اللہ انہیں غریق رحمت کرے ان کے انتقال سے بچوں کے عدب میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے ہماری کوششیں ہونی چاہیے کہ نئی نسل کو ان کے کلام اور ان کی کہانیوں سے واقف کرایا جائے اسی زمن میں مرتضی ساحل تسلیمی کی ایک دلچسپ اور مفید نظم با انوان زمیر بچوہی کی آواز میں پیش ہے سمات فرمائیے میں کون ہوں بتائیے میں کون ہوں بتائیے کیا میرا نام ہے میں کون ہوں بتائیے میں کون ہوں بتائیے کیا میرا کام ہے آیا ہوں میں کہاں سے کہاں اب خیام ہے ہم درد ہوں رفیق ہوں یہ جان لیجئے میں ہوں زمیر آپ کا پہچان لیجئے اٹھے غلط خدم تو اٹھے غلط خدم تو بتاتا ہوں آپ کو ہر ہر غلط عمل پہ ہر ہر غلط عمل پہ جتاتا ہوں آپ کو میں جاگتا ہوں خود بھی جگاتا ہوں آپ کو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے مان لیجئے میں ہوں زمیر آپ کا پہچان لیجئے جب بولتے ہیں آپ جب بولتے ہیں آپ کبھی جھوٹ برملا اور ٹوکتا ہوں میں اور ٹوکتا ہوں میں کہ عمل یہ نہیں بھلا اس وقت گھونٹتے ہیں میرا آپ ہی گلا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے مان لیجئے میں ہوں زمیر آپ کا پہچان لیجئے کرتے ہیں آپ نقل کرتے ہیں آپ نقل اگر امتحان میں اس دھنگ سے کے اس دھنگ سے کے نشانوں گمان میں میں ٹوکتا ہوں آپ کو دل کی زبان میں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے مان لیجئے میں ہوں زمیر آپ کا پہچان لیجئے کرتے ہیں دوستوں سے کرتے ہیں دوستوں سے اگر آپ گفتگو رکھتے ہیں دوسروں کی رکھتے ہیں دوسروں کی کہاں پاس آبرو غیبت کی خوو کو آج ہی کر دیجئے آق تھو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے مان لیجئے میں ہوں زمیر آپ کا پہچان لیجئے دیجئے